اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے بہت خوب مزے میں ہوں گے تو آج میں لے کہا ہوں ایک ایسی سبزی جو کہ آپ کی اور میری تو وہ فیورٹ ہے ہی بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور آپ کو بہت پسند آئے گی جب آپ اس کو بنا کے کھائیں گے تو گھر والے جو ہیں وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے اس کو بار بار بنانے کی کیونکہ یہ اتنی اچھی بنتی ہے تو لازمی آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا جیسے کہ میں آپ کو ریسپی بتا رہی ہوں اسی میتھر سے بنائے گا تو بہت مزے کی بنیں گی تو چلے بنانا اس کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہ پکوڑگاں لیئی ہیں یہ وہی پکوڑگاں ہیں جو ہم اکثر اسے دھنی بڑے بھی بناتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت ضروری ہے کہ آپ یہ بزار سے لیجئے گا بنی بنائیں اگر ہم اس کو خود گھر میں بنا کے اس کا سالن بنائیں گے تو اچھا نہیں بنتا تو ضروری ہے کہ آپ یہ بزار سے بنی بنائیں لیں تو اسے لینے کے بعد سب سے پہلے ایک کڑا ہی لیے اس میں آئل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے اور پھر اس میں پیاز ڈالے ہیں میں نے دو میڈیم سائز کے تو اس کو اچھا سا اب ہم نے پکانا ہے اس کا کلر چینج ہونے تک جیسے ہی اس کا کلر گولڈن براؤن ہوگا تو پھر ہم اس میں سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں ڈالتے جائیں گے تو دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے اس میں شامل کرنا ہے چیکن تو چیکن میں نے بلکل تھوڑا سا لیا ہے ذائقی کے لیے اس سے بہت اچھا جو ہے اس پکوڑیوں میں ٹیسٹ آئے گا تو اس کا جو ٹیسٹ ہے اور بھی کئی گناہ زیادہ بڑھ جائے گا تو اس کو اچھا سا ہم نے کلر وائٹ ہونے تک پکا لینا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں جو لیسن اور ادرک ہے دو چمچ کے قریب کٹا ہوا ڈال دینا ہے اور اس کو بھی ہم ایسے ہی چمچ چلاتے ہوئے ایک دو منٹ تک پکائیں گے تاکہ اس کا بھی تھوڑا بہت کچھا پن جو ہے وہ دور ہو جائے اور ایک دو منٹ پکاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیکن اور جو ساری چیزیں بہت اچھے سے پ بک چکا ہے اور چکن کا جو کلر ہے وہ بلکل چینج ہو چکا ہے اور جیسا ہم چاہتے تھے بلکل ویسا ہی یہ کک ہو چکا ہے اس کے بعد پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو ایسے ہلائیں گے چمچ کے ساتھ تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے پیاز وغیرہ جو جلے نہ اور اس کے بعد میں نے اس میں آلو شامل کر دیا ہے تو آلو بھی لازمی ڈالے گیا کیونکہ بہت اچھے لگتے ہیں ان پکوڑیوں کے سالن میں تو آلو کو بھی ایسے ہی ہم نے تقریباً پ پانچ منٹ تک پکانا ہے تاکہ آلو بھی سوفٹ ہو جائے اور اس کے بعد ایک میں نے بڑے سائز کا ٹماٹر کاٹ کے ڈال دیا ہے اور اس کو بھی ایک دو منٹ تک ایسے ہی پکائیں گے کیونکہ ٹماٹر جو ہے تھوڑے سوفٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم اس میں شامل کریں گے تو ٹماٹر بھی دیکھیں بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں تو اس میں پانی شامل کریں گے تقریباً آدھا گلاس کے قریب پانی میں نے اس لیے شامل کیا ہے تاکہ جو میں نے اس میں آلو ڈالے ہیں اور چکن ڈ جائے تو اس کے بعد ڈھکن لگا کے ہم نے اتنی دیر تک پکانا ہے کہ جو پانی ہے اس کا کم ہو جائے اور آلو بھی سوفٹ ہو جائے اور چکن میں بھی جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے پکنے میں وہ بھی اچھی طرح سے کوک ہو جائے تو پانی جو ہے دیکھیں ہمیں اتنا اس کا چاہیے کم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں اینڈ میں ڈالیں گے پکوڑگا تو پکوڑگا آپ نے اینڈ میں ہی ڈالنی ہے کیونکہ یہ بہت جل سوفٹ ہو جاتی ہیں اس لیے اس کو اینڈ میں ڈ ڈال کے چمچ چلاتے ہوئے ایسے پکائیے اور اب اس میں ہم تھوڑے سے مسالے شامل کریں گے تو مسالے آپ نے بہت زیادہ اس میں شامل نہیں کرنے بس عام روٹین میں جو ہمارے کچن میں مسالے ہوتے ہیں صرف وہ ہی مسالے اس میں جائیں گے انہی سے ہی جو بہت زبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا تو میں نے اس میں زیرہ اور خوشک دھنیا جو ہے پسا ہوا ڈال دیا ہے اور ہلدی ڈالی ہے آدھا چمچ نمک شامل کر دیا ہے اور بلیک پیپر ڈالا ہے آدھا چمچ تو اس کے مرچ اور نمک جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اب ان سبھی مسالوں کو اچھے سے ہم مکس کر لینا ہے اور اس کو بھون لینا ہے تاکہ جو پکوڑیاں میں نے اس میں ڈالی ہیں یہ سوفٹ ہو جائیں پک جائیں اور اس کی بنائی کرنی ہے تو تقریباً پانچ سے چھے میٹ لازمی اس کو ایسے ہی چمچ چلاتے ہوئے بھونتے جائیں اور دیکھیں اب یہ بالکل بھون چکا ہے ہمارا سارا جو ہے میں نے اس میں ڈالا تھا پکوڑیاں وہ بھی بھون کے تیار ہو چ چکی ہیں اور آلو بھی بلکل ریڈی ہے چکن بھی بلکل گل چکا ہے تو اس سٹیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوئل جو ہے وہ سارا اس نے چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ جتنی آپ اس میں جو ہے گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا زیادہ پانی ہم ڈالیں گے کیونکہ اس کا شوروہ ہوتا ہے وہ بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے تو پانی ڈالنے کے بعد پھر امکس کر دینا ہے چمچ کی مدد سے اور پھر ڈھکن ل ہم نے بلکل اس کی جو ہے سلو ٹو میڈیم فلیم ہم نے کرنا ہے کیونکہ جتنی طرح یہ سلو پکیں گے اتنا ہی اس کا شوروہ ہوتا ہے وہ بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آئل جو ہے سارا باہر آ چکا ہے اور ہمارا جو پکوڑیوں کا سالن ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو انڈ میں ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی کسوری میں تھی تو اس سے بہت ہی زبردست اس ٹیسٹ بھی اچھا لگتا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت ا ہوتی ہے تو انڈ میں لازمی یہ ڈالیے گا تو اس کے بعد ہری میرچے ڈال دینی ہے اور اب یہ بالکل ریڈی ہے تو آپ لازمی اس کو ٹرائی کیجئے گا تو اس مزیدار سے سالن کو آپ بوائل چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دوپہر کے کھانے میں لازمی بنائیں بچے اور بڑے جو ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں اور نان کے ساتھ یا سیمپل روٹی کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو میں آپ کو ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح کا بن کے تیار ہوا ہے تو فائنل ہم نے اس کو ایک پلیٹ میں شفٹ کر لیا ہے اور اینڈ میں اگر آپ کے پاس ہرہ دھنیا ہے تو آپ وہ لگائیں اگر نہیں ہے کٹ کے اگر نہیں ہے تو آپ مت ڈالیے گا ویسے تو جو میں نے اس میں کسوری میں ڈالی اس کی بہت زبردست اس میں خوشبو آ رہی ہی ہے اور تھوڑی سی ہری میرچے اس کے اوپر لگا دیں گے اور تھوڑا سا ادرک جو ہے وہ کٹ کے لگا دیں گے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹس میں مجھے لازمی بتایا کریں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہیں تاکہ میں اس طرح کی اور بھی نیو ریسپی لے کے آتی رہوں اور جنہوں نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی وہ بھی مجھے سبسکرائب کر دیں اور جو لوگ مجھے اور جو فیس بک اور انٹرگرام پر مجھے دیکھتے ہیں تو وہ بھی کائنلی فالو کر دیں تو امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے لگی ہوگی تو ملتے ہیں اپنی اگلی ریسپی میں اللہ حافظ